لاس پارٹ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا جیاؤ نے یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھ لیا تھا جو کی انہی کی طرف بڑھ رہی تھی اسی کے ساتھ یہاں پر کیان بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ یہاں پر بولتا ہے انہی یہاں پر کیا کر رہی ہے اسے یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ لڑکی یہاں پر اسی کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے یہاں پر پانی کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہتے کہتے یہ یہاں پر کیان کے گلے لگ جاتی ہے جہاں پر کیان کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل ہوتی ہے لیکن اب وہ اس کے اوپر گر گئی تھی اور بہہوس ہو گئی تھی اسی لئے کیان سوستا ہے یہاں پر وہ اسے کس طریقے سے پانی پلائے گا وہ یہاں پر اب اسے سیدھے طریقے سے پانی پلانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے لیکن یہاں پر اسی ٹیمپر جو بردر یہ ہوتا ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر تم اس لڑکی کو پہلے سے ہی جانتے ہو کیان بولتا ہے یہ یہاں پر میری روم میٹ ہے سایت سے تب ہی بردر یہاں پر یہ سن کر بولنے لگتا ہے یہاں پر کیا صحیح میں یہ تمہاری روم میٹ ہے تم کیا یہ تنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہتے ہو میں نے تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا کیان یہاں پر بولتا ہے میں بس یہاں پر روم پارٹنا رونے کی بات کر رہا ہوں تم جو یہاں پر سوچ رہے ہونا ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اس کی ایسی بات سن کر بردر یہاں پر سانت ہو جاتا ہے کیان دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں پر سیدھے دریگے سے پانی نہیں پی رہی اسی لئے وہ یہاں پر پانی کو سب سے پہلے خود پینے لگتا ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی کو پانی پلا سکے اور وہ یہاں پر اب اس پانی کو پینے لگتا ہے جس سے وہ اس لڑکی کو پانی پلا سکے لیکن جیسے وہ یہاں پر پانی پلانے جا رہا تھا تب ہی یہاں پر زیاو آ جاتی ہے زیاو آ کر کہنے لگتی ہے آخر کار تم یہاں پر کیا کر رہے نہیں کر رہا اسی کے بعد جو زیاب ہوتی ہے وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے اگر یہاں پر بس پانی پلانے کی بات ہے تو وہ بھی یہاں پر اس کام کو کر سکتی ہے یہاں پر کیان کو اس کام کو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ اب آگے بڑھنے لگتی ہے تاکہ وہ اس کام کو کر سکے اور یہاں پر اس لڑکی کو پانی پلا سکے اور اس کی اس بات کو کیان بھی مان جاتا ہے اور ترنت ہی اسے یہاں پر اس وارٹر بوٹل کو دے کر کہتا ہے لیکن تم یہاں پر دھیان دینا کیونکہ یہ لڑکی کافی زیادہ گستیل ہے اور یہ یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے کیان اور یہاں پر بردر ہی ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے بولتے یہ سین تو یہاں پر کافی زیادہ ہوت ہے کیونکہ وہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کو پانی پلا رہی تھی اور یہی وہ دیکھ رہے تھے تب یہاں پر جو زیاب ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو سارے کا سارا پانی بلا دیتی ہے اور اس کے بعد بولتی ہے یہاں پر ابھی تک یہ لڑکی جاگی کیوں نہیں مجھے تو لگاتا جیسے ہی میزے پانی پلاؤں گی یہ ویسے ہی جاگ جائے گی لیکن یہ تو بالکل بھی یہاں پر کوئی بھی حل چل نہیں کر رہی ہمیں یہاں پر چیک کرنا ہوگا آخر کار اسے کیا ہوا ہے وہ لڑکی یہاں پر سانت بیٹھی رہتی ہے اس کی باڈی میں بالکل بھی حل چل نہیں ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہے لیکن تب یہاں پر کیان بولتا ہے مجھے یہاں پر کسی کو بھی بچانے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پر سی پی آر کے بارے میں سنا ہے ہمیں یہاں پر اس لڑکی کو سی پی آر دینے کی کوشش کرنی چاہئیے مجھے لگتا ہے اس کام کو مجھے ہی کرنا ہوگا کیونکہ باقی دونوں کو سی پی آر کے بارے میں کوئی بھی نولیج نہیں تھی اس لئے وہ دونوں یہاں پر اس کام کو نہیں کر سکتے تھے کیان بولتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کام کو اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے اپنے دوستوں کو سی پی آر میں بس سامنے والے کی چیسٹ کو دبانا ہوتا ہے جس سے یہاں پر وہ جاک سکے اور وہ اب اس کی چیسٹ کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے جہاں پر یہ اس سے کہنے لگتا ہے آخر کار تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن کیان اس سے بولتا ہے میں یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں میں بس اس کی جان بچا رہا ہوں اسی لئے تم یہاں پر زیادہ مت سوچو میں بلکل بھی کچھ ایسا ویسا نہیں کر رہا ہوں جہاں پر اب وہ اس کی چیسٹ کو دبانے لگتا ہے یعنی کہ تم سمجھ جاؤ یہاں پر وہ کس چیسٹ کو دبا رہا ہے اور یہاں پر تبھی وہ لڑکی جو لیٹی ہوئی تھی وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے کیا وہ بڑے ہیں جہاں پر کیان بھی بول دیتا ہے ہاں صحیح میں وہ یہاں پر کافی زیادہ بڑے ہیں یہ سننے کے بعد تو اب کیان بھی شوق ہو جاتا ہے کیان بولنے لگتا ہے کہ صحیح میں یہاں پر وہ لڑکی جاگ چکی ہے اگر وہ جاگ چکی ہے تو اب میرے بارہ بجنے والے ہیں کیونکہ یہ لڑکی اگر جاگ گئی ہے تو اب یہ مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑے گی تب یہاں پر کیان اب اس سے دور جاتے ہوئے بولتا ہے یون یہاں پر میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا ہے بس میں یہاں پر تمہاری جان مچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہاں پر وہ لڑکی یون کہنے پر کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتی کیان بھی یہاں پر یہ دیکھ کر شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑکی ابھی تک اسے مارنے کے لیے نہیں آگے بڑی تھی بلکہ یہ لڑکی یہاں پر سانتی سے کھڑی تھی اور یہ لڑکی تب ہی یہاں پر کہنے لگتی ہے یہاں پر کس لڑکی نے مجھے پانی پلایا تھا یعنی کہ پانی پلانے کے لیے کس کی تھی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کیان اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہاں پر اس کی حرکتیں یون جیسی بلکل بھی نہیں لگ رہی کیونکہ یون اگر میں اس کے ساتھ ایسا کرتا تو وہ تو یہاں پر مجھے جان سے ہی مار ڈالتی لیکن اس نے تو یہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس لڑکی میں کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہے یہ یہاں پر بلکل بھی یون جیسی نہیں لگ رہی لیکن اس کا جو فیس ہے وہ یہاں پر پورے طریقے سے یون کی ہی طرح ہے جہاں پر وہ لڑکی آپ کہنے لگتی ہے وہ اس لڑکی کا نام بتاؤ مجھے ورنہ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی تب یہاں پر یہ بتا دیتا ہے یہاں پر یہ جو تمہارے کس والا کام ہے یہ یہاں پر تمہیں زیاو نے کیا ہے یہاں پر وہ دونوں ہی زیاو کا نام لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک لڑکی یہاں پر ایک لڑکی کو ایسا کرنے پر بلکل بھی کوئی آپسسن نہیں اٹھائے گی جہاں پر جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ ترنتی یہاں پر زیاو کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے فیس کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولتی ہے اب ہم دونوں یہاں پر ایک ہی جیسے ہیں ہم دونوں یہاں پر ایک ہی جیسے دوست ہیں اسی لئے یہاں پر تم نے جو بھی کیا اس کے لیے میں تمہیں دھنیوات دیتی ہوں اور وہ یہاں پر اس سے کافی دعا اچھے سے بات کر رہی تھی اور کیونکہ یہاں پر یہ سب کس سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہاں پر یہ صحیح میں یہ لڑکی جو ہے وہ یہاں پر ین ہے تب ہی وہ یہاں پر اس کے پاس آجاتا ہے اور اس کے پاس آ کر بولتا ہے کیا یہاں پر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور یہاں پر تمہاری یہ جو حالت ہے یہ کیسے ہو گئی کیا تم ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاؤ گی اور تم بتانا چاہتی ہو تو جلدی ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤ کیان کی ایسی بات سننے کے بعد وہ لڑکی کہنے لگتی ہے سب سے پہلے تو تم مجھے یہاں پر یون کہنا بند کرو میرا نام یہاں پر یو لاو ہے اور اسی لئے مجھے اسی نام سے بلاو اور وہ یہاں پر میٹ مانگتی ہے کھانے کے لیے اور گائز میں آگئے سے اسٹوری میں یو ہی کہوں گا یہاں پر یو اب اس چیز کو کھانے لگتی ہے اور یہاں پر اس نے اپنا نام چینج کیوں کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا یہاں پر کیان بھی سوچ رہا ہوتا ہے آخر کار اس لڑکی نے اپنے نام کو اس طریقے سے کیوں بدل لیا تب ہی وہ جو یو ہوتی ہے وہ بولتی ہے تم لڑکے یہاں پر کیا سوچ رہے ہو وہ یہاں پر بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک مشن پورا کر رہی تھی اور یہاں پر ایک بہت زیادہ پاورفل بیسٹ کو ہنٹ کر رہی تھی جو کہ یہاں پر ای گریٹ کے لیول ایٹ پر ہے جس کی پاور یہاں پر ہاف لیول ڈی تک کی ہے لیکن وہ بیسٹ کافی زیادہ سٹرونگ تھا اس کا سامنا کرنا اس کے لئے کافی زیادہ مسکل تھا اور نہ ہی وہ اس کا سامنا کر پا رہی تھی کیونکہ وہ ایک پلان ٹائپ بیسٹ ہے اور وہ یہاں پر کسی کی بھی پاور کو یعنی سول پاور کو ایبزورپ کر سکتا ہے اور اس کی سول پاور کو ایبزورپ کر کر اس کی باڈی کو پورے طریقے سے ڈسٹروائی کر سکتا ہے کیان بھی یہاں پر یہ سب سوچ کر شوک ہوتا ہے بولتا ہے یہاں پر ایک ڈی گریٹ کا مانسٹر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ہماری پریکٹس کے لئے کافی زیادہ اچھا ہوگا اس لئے مجھے یہاں پر اس کا سکار کرنے کے لئے خود جانا چاہیے کیان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم مجھے یہاں پر اس کے پاس لے جا سکتی ہو میں یہاں پر اس مانسٹر سے فائٹ کرنا چاہتا ہوں اگر تم ایسا کر دیتی ہو تو ہم یہاں پر تمہیں اس مانسٹر کو مارنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوں گے اور تمہاری ہیلپ کر پائیں گے لیکن وہ لڑکی ہستے پر بولتی ہے تم لوگ یہاں پر میری ہیلپ پر پاؤ گے تم کافی زیادہ چھوٹے ہو اور تمہاری پاور بھی کافی زیادہ کم ہے تم یہاں پر میری بلکل بھی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ تم کافی زیادہ ویک ہو تم سبھی یہاں پر جہاں پر کیان اس سے بولتا ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے رسک پر وہاں پر آ رہے ہیں اسی لئے تم ہمیں وہاں پر آنے دو اور ہماری پاور کو دیکھو جہاں پر وہ لڑکی بھی اب اس بات کے لئے مان جاتی ہے اور بولتی ہے لیکن یہاں پر اگر تم لوگ اس کام کو کر لوگے تو یہاں پر میں تمہیں اس کا 50% بھی دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے یقین ہے تم وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اور ترنتی اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے تب ہی یہاں پر کیان کے باقی ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور باقی ساتھی آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں ہم بھی یہاں پر تمہارے ساتھ اس میشن میں جائیں گے نکلیں گے اور تب ہی یہاں پر اب سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیکس مورننگ کا سین دکھایا جاتا ہے نیکس مورننگ کے ساتھ ہی اب یہ لوگ اس میشن کے لئے نکل جاتے ہیں اور ہمیں ڈریکٹ سین دکھایا جاتا ہے اسی ڈیمن ٹری کا اور یہاں پر جو وہ لڑکی یوں ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ وہی ڈیمن ٹری ہے جس کو یہاں پر وہ اس دن نہیں ہرہ پائی تھی اور اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کا سامنا بھی نہیں کر پائی تھی کیان بھی یہاں پر اپنی سسٹم سے اس کی پاور کو چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے یہ یہاں پر ایک انشین ٹری ہے جس کے پاس یہاں پر بہت ساری پاورز ہیں اور اس کے پاس ریجر جنریشن کی بھی پاور ہے اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ یہاں پر ایک فور سٹار کا پلانٹ ہے اور اس کا سامنا اتنا بھی آسان نہیں ہے وہ تبھی اس کی ویکنس بھی بتا آتا ہے یہ یہاں پر فائر ایلیمنٹ سے کافی در نفرت کرتا ہے اسی لئے یہاں پر اس کی کمزوری فائر ہے یہاں پر ہمیں ابھی ایک بیشٹ کی پاور بتائی جاتی ہے تب ہی یہاں پر جو کیان ہوتا ہے اس کا سسٹم اسے ایک اور بیشٹ کی پاور کے بارے میں بتانے لگتا ہے جو کہ یہاں پر ایک روک بیر ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ایک فائٹنگ ٹائپ سپریٹ ہے تھرڈ لیول کی اور یہ لیول ون پر ہے یعنی کہ تھرڈ سٹار اور لیول ون پر ہے لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے کس چیز کے لیول ون پر ہے چونکہ اور کوئی نہیں یہاں پر اس یو لڑکی کا بیشٹ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کیان بھی شاک ہوتا ہے اور بولتا ہے مجھے تو لگاتا ہے یہاں پر اس کا جو پیٹ ہے وہ یہاں پر بلیکی ہے کیا اس کے پاس یہاں پر دو سپریٹول پیٹ ہے میں نے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچا تھا لیکن جو تب ہی یہاں پر یو ہوتی ہے وہ اپنی راکنگ بیئر سے یہاں پر اس کے پاس جا کر اٹیک کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کا دھیان بٹھ گا سکے اور یہ لوگ آسانی سے اس بیشٹ کو مار سکے یعنی کہ اس پلان ٹائپ مانسٹر کو ختم کر سکے جہاں پر وہ راکنگ بیئر بھی اب اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور یہ کافی زیادہ سٹرونگلی اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو پاورز تھی اس کو سپریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن کیان یہاں پر بولتا ہے تم نے یہاں پر ایک غلط قدم اٹھا دیا اب ہم وہاں پر اتنے آسانی سے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ جو ٹری والی ڈیمن سول ہے یہ اتنی زیادہ آسانی سے نہیں سملنے والی اور اس کا سامنا کرنا تمہارے بیشٹ کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ تمہارا بیشٹ جو ہے وہ یہاں پر پتہ نہیں کتا بھی سٹرونگ ہو لیکن وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا جہاں پر وہ بیشٹ اس پیڑ کو کھڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر ترن تھی اب وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور یہاں پر کافی ساری بیلے آ جاتی ہے جو کہ اب اسے اپنے جان میں پکڑ لیتی ہیں جن کو دیکھ کر اب اس مانسٹر کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے یعنی کہ اس بیئر مانسٹر کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ بیئر مانسٹر یہاں پر پیچھے دیکھ کر کافی زیادہ زور سے رور کرنے لگتا ہے اور یہاں پر اس کے رور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان ساری بیلوں نے اسے پکڑ لیا تھا جہاں پر یوں بھی کہنے لگتی ہے تم نے یہاں پر دیکھ لیا یہ سب کتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ تم لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر ان کا سامنا کر سکتی ہو لیکن تب بھی یہاں پر اس تری مانسٹر کو پتا چل جاتا ہے یہ لوگ اس جگہ پر ہے اسی لئے یہ جو تری مانسٹر ہوتا ہے وہ ان سبی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور ان سبی کی جو پاورز تھی یعنی ان کی سول پاور اور ان کی جیون سکتی کو بھی یہاں پر کھیچنے لگتا ہے جہاں پر جیاؤ کہنے لگتی ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہ ہمیں اتنے آسانی سے پکڑ لے گا کیان بھی یہاں پر بولتا ہے میں یہاں پر اسے چھوڑانے کی کوشش تو کر رہا ہوں کمزور پڑ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ ٹوٹ جاتی ہے کیان یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ترنت ہی ان کا ریجنریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ جلد ہی یہاں پر ریجنریٹ کر کر کیان کو واپس سے پکڑ لیتے ہیں کیان بھی یہ دیکھ کر چھوک رہتا ہے اور بولتا ہے میں نے ایسا بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہاں پر یہ اتنی زلدی ریجنریٹ ہو جائیں گی اور یہاں پر جو فینکس ہے اس کی فائر کا بھی اس کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہو رہا زیادہ ٹائم تک یہ فینکس کی فائر ہمیں بالکل بھی نہیں بچا پائے گی لیکن یہ پلانٹ ٹائپ مانسٹر ہونے کے بعد بھی اتنی سٹرانگ فائر کو جھیل پا رہا ہے ایسا مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا کی میں کیا کروں مجھے یہاں پر ضرور کچھ میں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے میں اس پلانٹ ٹائپ مانسٹر کو بہت زیادہ آسانی سے ہرا سکو وہ یہاں پر فینکس سے اور زیادہ پاور بڑھانے کو کہنے لگتا ہے زیادہ سے کہتا ہے فینکس سے کہو اپنی پاور کو اور زیادہ بڑھائے اور وہ اس ٹائم پر اپنے پیٹ کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے یہاں پر ٹو ہنڈرڈ فائیو آ جائے میری مدد کرنے کے لئے تو یہ جو یہاں پر یہ پلانٹ ٹائپ مانسٹر ہے اس کو ہرانا میرے تھوڑا بہت ایزی ہو سکتا ہے ورنہ یہاں پر اس کی جو رینکارنیشن ایبلیٹی ہے یعنی کی ری جنریشن ایبلیٹی ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہے جس وجہ سے میں یہاں پر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہا تب ہی یہاں پر جو ٹو ہنڈرڈ فائیو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اپنی نیدر فائیو کا یوز کر کر اس پلانٹ کو پورے طریقے سے ڈیسیپیٹ کرنے لگتا ہے اور نیدر فائیو کا اتنا زیادہ پورفل اثر ہو رہا تھا کہ یہاں پر ہوا جو پیڑ تھا وہ بھی یہاں پر سبی کو بیلوں سے چھوڑ دیتا ہے اور تب ہی کیان بھی کہنے لگتا ہے تو رنٹ اس کے اوپر اٹیک کرو اور اسے پورے طریقے سے ختم کر دو میں نہیں چاہتا کہ یہ پلانٹ ٹائپ مانسٹر اور ٹائم تک زندہ رہے اور یہاں پر میرے ساتھیو کی اور زیادہ سول پاور کو ختم کرے اور وہ بھی اب اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے یہاں پر تینوں کے تین بیسٹ مل کر اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے اور وہ تھوڑی دیر بعد یہاں پر پورے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر یوں بولتی ہے تم نے تو یہاں پر صحیح میں کافی زیادہ اچھا کیا میں نے یہاں پر تمہاری پہلے ڈسسپیکٹ کری تھی جس کے لئے میں یہاں پر تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں صحیح میں یہاں پر تم سبھی کافی زیادہ ہمیزنگ اور بہادر ہو اور وہ ان سبھی کی کافی زیادہ تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے تم لوگوں نے یہاں پر میرا مشن کمپلیٹ کرنے میں میری ہیلپ کری اس لئے لئے ایک نہ ایک دن میں تمہاری ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ کروں گی اور یہاں پر تب ہی جو اس کا پیٹ ہوتا ہے یعنی کی کیان کا پیٹ وہ اس کے پاس ایک سٹون کو لے کر آتا ہے جہاں پر وہ لڑکی اس سے کہتی ہے اس سٹون کو یہاں پر تم ہی رکھ لو اس سٹون کی مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ویسے بھی تم ہی نے یہاں پر ان سب چیزوں کو کیا ہے اسی لئے اس سٹون کو رکھنا تو تمہارا حق بنتا ہے اور وہ یہاں پر اور کوئی نے یہاں پر گرین گزر کا ایک لائف سٹون ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہاں پر سسٹم پاپ اپ کر کے بتاتا ہے کہ یہ جو لائف سٹون ہی یہ یہاں پر اس کے اندر کوئی نارمل چیز نہیں ہے بلکہ یہاں پر کافی سارے لوگوں کی لائف ہے جس سے یہاں پر تم کسی کو بھی پورے طریقے سے واپس سے ریوائب کر سکتے ہو اور کافی زیادہ برے حالت میں گھائل ہونے پر اس سے کسی بھی کوئی بندے کو ہیل کر سکتے ہو اسی لئے یہ تمہارے آگے چل کر کافی زیادہ کام آئے گا ہے تب یہاں پر جو کیان ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر یہاں پر جو یوں ہوتی ہے وہ یہاں سے ان لوگوں کو بائے کر کر جانے لگتی اور بولتی ہے میں تم لوگوں سے ملنے ضرور واپس آؤں گی کیان اس سے کہنے لگتا ہے یہاں پر تم نے میرے آدھے حصے کی بات کری تھی لیکن تم نے تو یہاں پر وہ آدھا حصہ دیا ہی نہیں اس سے پہلی وہ لڑکیاں سے نکل جاتی ہے اور کیان یہاں پر اپنے موہ کو گھما کر بولنے لگتا ہے کیا اس نے یہاں پر میرے آدھے حصے کے بارے میں سنا بھی یا نہیں تب ہی یہاں پر بولتا ہے کیا تم کو صحیح میں لگتا ہے وہ یہاں پر تمہاری اس بات کو سنے گی وہ یہاں پر تمہاری اس بات کو انسو نہ کہہ کر چلی گئی ہے یہاں پر یہاں پر کہنے لگتی ہے چلو اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ یہاں پر یہ ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہمیں اس جگہ سے باہر جانا ہوگا اور اپنے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تھوڑی دیر بعد یہ لوگ بھی باہر آ جاتے ہمیں پتہ چلتا ہے دو پہر ہو چکی ہے اور یہاں پر اب ان سبی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی سارے لوگ اس جگہ پر آ چکے ہیں اپنے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر کر اب ہمیں یہاں پر ٹیچر کا سین دکھایا جاتا ہے جو ٹیچر ہوتی ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے ان سٹوڈنٹس کا نام لیتی ہے جو کہ یہاں پر اس چیز میں فیل ہو چکے اور وہ لگاتار ایک ایک کر کے سبی کا نام لیتی ہے جیسے کہ جھاؤ بائی وائی یو اور کافی سارے ایسے ہی نام لیتی ہے جن میں یہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام یہاں پر یان وی تھا اور یہ کافی سارے ریچ فیملیز تھے تھا لیکن یہ بندہ بھی یہاں پر فیل ہو گیا تھا تب ہی یہاں پر جو یہ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اب تو یہاں پر کھالی ہنڈریڈ اسٹوڈنٹ بچیں مجھے لگتا ہے یہ سبی کے سبی پاس ہو چکے ہیں اور یہاں پر انہی میں سے کچھ ہائی گریٹ کے اور کچھ میڈل گریٹ کے اور کچھ لوگ گریٹ کے سٹوڈنٹ بنائے جائیں گے جہاں پر کیان بھی اس کی یہ بات سن کر بولتا ہے تم یہاں پر صحیح بول رہے ہو اتنے سارے لوگ تو الیمنیٹ ہوئی چکے ہیں اب یہاں پر اور کیا ہی کرنا ہے کیونکہ ہنڈریڈ لوگ جب الیمنیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم یہاں پر اور کچھ بھی نہیں کرنا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو مس ہوتی وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے ہم نے اس بار پانچ الگ سے سٹوڈنٹ کو چھانٹا ہے جن کو یہاں پر الگ کلاسز میں رکھا جائے گا اور ان کے سٹڈی الگ ہوگی کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ سپیسل ہوں گے ہماری اکیڈمی کے لیے اور وہاں پر وہ اب ان کا نام لینے لگتی ہے جہاں پر سب سے پہلا نام اور کسی کا نہیں ہی کا ہوتا ہے اور ہی کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے یعنی جو دوسری بندی ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں یہاں پر زیادہ ہوتی ہے یہاں پر ہمارے سٹی لوٹ کا بیٹا ہے اور دوسری یہاں پر ایک کافی زیادہ پاورفل فیملی سے بلانگ کرتی ہے تب ہی یہاں پر جو باقی دو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے جس میں سے ایک بندے کا نام جھاؤ بائی اور جھاؤ یہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی یہاں پر بردر سسٹر ہوتے ہیں اور یہ دونوں کو دیکھ کر سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی ان کا نام نہیں سنا لیکن یہاں پر یہ دونوں دیکھ کر ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ دونوں یہاں پر بھائی بہن لیکن جو یہ لڑکی ہے یہ صحیح میں یہاں پر کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اب باقی سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں یہاں پر اب سبھی کے سبھی ٹیلنٹڈ تو آ چکے ہیں لیکن اب یہاں پر جو پانچوہ نام ہونے والا ہے وہ کس کا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کیونکہ اب کوئی بھی اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں بچا تھا لیکن یہاں پر جو میس ہوتی ہے وہ بولتی ہے جو پانچوہ شوڈنٹ ہے وہ اور کوئی نہیں یہاں پر کیان ہے اور یہاں پر جیسے ہی سبھی لوگ کیان کا نام سنتے ہیں وہ یہاں پر بولنے لگتے ہیں اس کے پاس تو یہاں پر اس کی کوئی سپریچول پاور بھی نہیں تھی اور نہ ہی یہاں پر اس کے پاس کوئی اس کا سپریچول پیٹ تھا اور نہ ہی یہ کسی کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ سکتا تھا لیکن آخر کارس کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں پر اب ان پانچوں کو چھاٹ لیا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ سمارٹ کافی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جتے بھی سٹوڈنٹ تھے ان سبھی سے کہنے لگتی ہے اب تم لوگ یہاں پر جا سکتے ہو اور یہاں پر اب تم لوگ پاس ہو چکے ہو تو اب تمہاری کلاسز کل سے ہوں گی اور وہ ان پانچوں کو کہتی ہے تم یہاں پر میرے ساتھ آؤ لیکن اسی ٹائم پر یہاں پر ایک بندہ جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک پروفیسر یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ آن یہاں پر تم ترنتی رک جاؤ میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہو وہ بولنے لگتا ہے تم نے یہاں پر میرے بھتیجے یعنی کہ جھاؤ کو مار دیا ہے اسی لئے یہاں پر آس تم یہاں سے بلکل بھی اسی طریقے سے بچ کر نہیں جائے سکتے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس جگہ سے بچ کر نکل سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا لیکن تب ہی یہاں پر ٹیچر اس سے کہنے لگتی ہے آخر کار یہاں پر کیا پرابلم چل رہی ہے جس بارے میں تم یہاں پر بات کر رہے ہو وہ بندہ یہاں پر بتانے لگتا ہے یہاں پر جو جھاؤ ہے اس کی موت ہو چکی ہے اور اس موت میں اور کسی کا نہیں یہاں پر بلکہ کیان کا ہاتھ ہے اور کیان نہیں اسے مارا ہے اور وہ یہاں پر یہ بات کافی طرح اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیان تب ہی سامنے آتے ہوئے بولتا ہے کیا یہاں پر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہاں پر جو جھاب ہے اس کو میں نہیں مارا ہے کیونکہ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو اسے یہاں پر سب کو دکھاؤ اور یہاں پر یہ پروف کر دو کہ میں نے اسے مارا ہے اگر یہاں پر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تمہیں یہاں پر کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ تم یہاں پر اس طریقے سے میرے بارے میں فالتو بولو چھاؤگی یہ بات سننے کے بعد اس پروفیسر کو گصہ آ جاتا ہے لیکن وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور وہ اسی کے بعد بولتا ہے لیکن یہاں پر میں تمہیں پروف کیوں دوں جبکہ تمہیں یہاں پر ابھی تھوڑے ہی دیر بعد مرنے والے ہو اسی لیے اگر تمہیں اس کے اوپر ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کری اگر تمہارا یہاں پر جھاؤ فیملی بھی آ گئی اور جھاؤ فیملی کے لیڈر بھی آ گئے تو بھی وہ یہاں پر اس لڑکے کو اس جگہ سے نہیں لے کر جا سکتے تمہیں یہاں پر پتہ ہی ہوگا میری پاور کے بارے میں جہاں پر وہ میس کی ایسی پاور کو دے کر شوق ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تم یہاں پر اسے کیوں بچا رہی ہو تمہارا یہاں پر اسے کوئی سمبند بھی نہیں ہے اسی لیے تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے یہاں پر ہماری فیملی کے ینگ ماسٹر کو مارا ہے اسی لیے یہاں پر اسے بلکل بھی نہیں بکشا جائے گا تمہیں تو یہاں پر ہماری فیملی کے بارے میں پتہ ہی ہے لیکن یہاں پر جو وہ لیڈی ہوتی ہے وہ واپس سے بولتی ہے اگر یہاں پر تم لوگ اس کے خلاف ثبوت لے آتے ہو تو پکہ میں یہاں پر اسے چھوڑ دوں گی اور یہاں پر اسے بلکل بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گی تمہیں یہاں پر میرے ساتھ رہنا ہوگا تم میرے ساتھ یہاں سے چلو جہاں پر اب وہ پروفیسر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہاں پر سوچا تھا کہ میں سب سے پہلے اس لڑکے کو یہاں پر اس موت کے الزام میں فسا کر اپنی فیملی میں بھیج دوں گا اور یہاں پر اس کے وجہ سے جو میرے اوپر داگ لگا ہے یعنی کہ یہاں پر میں نے ینگ ماسٹر کو مروا دیا ہے اس کا داگ لگا ہے میں یہاں پر اس سے بچ جاؤں گا کیونکہ یہاں پر اس بندے کو پتا تھا اگر یہ یہاں پر گھر میں ہے سب ہی کو بتا دے گا کہ ینگ ماسٹر مارا جا چکا ہے کیونکہ ینگ ماسٹر اسٹ کے انڈر میں تھا اس لیے اس کو کافی طرح بری سجا دی جائے گی اور وہ تب ہی یہاں پر بلیک گلڈ کو دیکھنے لگتا ہے یعنی کہ بلیک آئین گلڈ کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیا مجھے یہاں پر سارا دو سین کے اوپر ڈالنا ہوگا یا پھر مجھے ابھی بھی یہ سارا دو سے جو یہاں پر وہ اور کسی کے اوپر نہیں کیان کے ہی بارے میں فیملی میں جا کر بتانا ہوگا وہ انہی دونوں چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتے ہیں اور تب ہی ہمارا سین سفٹ ہو جاتا ہے اور میں یہاں پر دکھایا جاتا ہے اسکول کا سین جہاں پر اب اسکول کیمپیس میں کافی طرح ٹائم ہو چکا تھا یعنی کہ ایوننگ کا ٹائم چل رہا تھا سب ہی کو گھر جانے دیا جا رہا تھا جہاں پر اب جو جیاؤ ہوتی ہے وہ بولتی ہے مس کے ابھی ہم پڑھنے والے ہیں لیکن مس ان سے منع کرتی ہے اور بولتی ہے تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو یہاں پر ابھی کوئی بھی کلاسس نہیں ہو رہی اور تمہاری کلاسس کل سے ہوں گی اور انہوں نے یہاں پر ان کو نیا روم بھی دکھا دیا تھا لیکن وہ ان سبھی سے کہتی ہے تم سبھی یہاں سے چلے جاؤ لیکن بس یہاں پر کیان ہی رکے گا اور یہاں پر مجھے کیان سے کوئی پریشنل بات کرنی ہے اسی لئے سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ کیان بولتا ہے کہ صحیح میں مس یہاں پر مجھے ہی رکنا ہے کیان سے وہ مس ہاں کہتی ہے اور یہاں پر ان سبھی کو اور باتیں بتا کر اب سارے کے سارے بچوں کو یہاں سے بھیجنے لگتی ہے کیونکہ ان سبھی کا اس جگہ پر کوئی بھی کام نہیں تھا کیونکہ ان کی کلاسس کل سے ہونے والی ہیں اسی لئے وہ انہیں کچھ ٹرکس بتا رہی تھی اور وہ کیان سے کہتی ہے چلو تم میرے پیچھے آؤ اور وہ کیان کو اپنے ساتھ جگہ سے لے جانے لگتی ہے جہاں پر کیان کہتا ہے صحیح میں یہاں پر یہ مجھے ہی بلا رہی ہے یہ دیکھنے کے بعد تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے بھی یہاں پر جو مس ہیں وہ کافی زیادہ ہاٹ ہے کیا صحیح میں یہاں پر وہ مجھے بلا رہی ہے کیا ان کو یہاں پر میری ضرورت ہے ویسے بھی میں یہاں پر کافی زیادہ خوبصورت ہوں صحیح میں یہاں پر انہیں میری ضرورت ہے تو یہ کافی زیادہ اچھی بات ہونے والی ہے جہاں پر مس سے کہتی ہے مجھے یہاں پر تم سے کچھ کوشن پوچھنا ہے اور اس کا جواب تم مجھے جلدی جلدی دے دینا کیونکہ یہاں پر مجھے زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا تم سے جہاں پر آپ کیان بھی کافی زیادہ سمائل کرتے ہوئے اور سرماتے ہوئے بولتا ہے ہاں یہاں پر آپ مجھ سے کچھ بھی کوشن پوچھ سکتی ہے اور یہاں پر وہ کافی زیادہ سرمارہ ہوتا ہے اور بولتا ہے صحیح میں یہاں پر مس بھی کافی زیادہ ہوت ہے اور ان کے جو بالز ہیں وہ بھی کافی زیادہ بڑے ہیں اور وہ مس سے یہ کہتے ہوئے کہنے لگتا ہے اگر ہم لوگوں کو آپس میں بات ہی کرنی ہے تو ہم کسی کیفی یا کسی ریشتورنٹ میں بھی جا کر باتیں کر سکتے ہیں رہی سے مجھے یہاں پر آپ سے کوئی بھی دکت نہیں ہے آپ بھی کافی زیادہ اچھی ہیں تب ہی یہاں پر مس اس کے سر پر ایک زوردہ تھپڑ مارتے ہوئے بولتی ہیں آخر کار تم کس بارے میں بات کر رہے ہو اور مجھ سے یہاں پر ذرا نظریں جھکا کر بات کرو اگر تم نے یہاں پر واپس سے اس بارے میں بات کری تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی کیان یہاں پر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے میں نے تو یہاں پر کیا چیز سوچی تھی لیکن یہاں پر انہوں نے تو میرا سر ہی فوڑ دیا دوبارہ سے میں یہاں پر اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچوں گا تب ہی اس کی جو مس ہوتی وہ یہاں پر بولتی ہے کہ یہاں پر جو تم ہو اس نے یہاں پر اپنے پیٹ کی 50% پاور کو اپنے اندر گیدر کر لیا ہے یعنی کہ وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے جو وہ پیٹ ہے اس کے پاس اس پر اس کا 50% کنٹرول آ چکا ہے جہاں پر کیان بولتا ہے 50% کنٹرول کا کیا مطلب ہے وہ یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھوارا ہوتا تب ہی مس کہتی ہیں چلو ٹھیکے میں یہاں پر تمہیں سمجھاتی ہوں اور وہ تب ہی ہولوگرام سے اسے سمجھانے لگتی ہے جب یہاں پر کوئی بھی بندہ ایک سپیٹ ماسٹر بنتا ہے تو اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کے پیٹ سے جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اس کی پاور بھی اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے جب یہاں پر اس بندے کا کینیکشن اس پیٹ سے 50% ہو جاتا ہے تو یہاں پر وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کی 50% پاور کو یوز کر سکتا ہے اور اس کی 50% پاور کو وہ کسی بھی طریقے سے یوز کرتا ہے لیکن جب یہاں پر ان دونوں کا جو پاور لیول ہے وہ 100% ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہاں پر جو ماسٹر ہے جو پیٹ کی جو فوم ہے اس کو میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہ دو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ پورے طریقے سے مار جو کر فائٹ کر سکتے جو کی کافی دادہ اچھی بات ہے کیان بھی یہ دیکھ کر شاک رہتا ہے اور بولتا ہے میں نے تو اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے جہاں پر مسوچ سے کہتی ہے تمہیں اس بارے میں صحیح میں کچھ بھی نہیں پتا دو مجھے لگتا ہے یہاں پر مجھے خود ہی چیک کرنا ہوگا وہ کیان سے کہنے لگتی ہے کیا یہاں پر تم مجھے اپنی فیجیکل سٹریندھ کے بارے میں بتا سکتی ہو کیونکہ میں نے لاشٹ ٹائم پر جب تمہاری فیجیکل سٹریندھ دیکھی تھی تب میں نے یہاں پر تمہیں ایک آئین بیک کو ہراتے ہوئے دیکھا تھا جو کی ایک سپریٹ بیسٹ ہے اور اس سپریٹ بیسٹ کو ہرانا اتنا آسان بات نہیں ہے اور تم نے یہاں پر خالی ایک ہی اٹیک اس سپریٹ بیسٹ کو بہت زیادہ بورے طریقے سے گھائل کر دیا تھا اسی لئے میں تم سے یہاں پر یہ چیچ پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو تمہاری سٹریندھ ہے وہ یہاں پر کسی بھی نارمل انسان سے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایک سپریٹ ماشٹر کے پاس اتنی زیادہ سپریٹل ہے سٹریندھ تو بالکل بھی نہیں ہوتی جتنی تمہارے پاس ہے اسی لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تم نے ان سب چیزوں کو اچھیو کر لیا ہے اگر تم نے اچھیو کر لیا تو کافی زیادہ اچھی بات ہے کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کیونکہ یہاں پر اپنے مند میں سوچتے ہوئے بولتا ہے یہ ساری پاورز تو مجھے اپنے سسٹم سے ملیا ہے کیا صحیح میں یہاں پر جو میرا سسٹم ہے اس نے یہاں پر میرے پیٹ کی اور میری پاورز کو پہلے ہی یہاں پر ایکول کر دیا ہے یعنی کہ 50% میرے پیٹ پر کنٹرول دے دیا ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا اور وہ واپس سے مجھ سے بولتا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو آپ یہاں پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں وہ اس سے کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر مجھے ہی اس کے بارے میں آپ پتا کرنا ہے تو ٹھیک ہے میرے اوپر اٹیک کرو وہ کیان سے کہنے لگتی ہے جلدی میرے اوپر اپنی فلسٹرنج سے اٹیک کرو اگر تم میرے پر اپنی فلس چین سے اٹیک نہیں کرو گے تو یہاں پر ضروری تم کافی طرح بری طریقے سے غائل ہو سکتی ہو کیان بولتا ہے کہ صحیح میں یہاں پر مجھے آپ کے اوپر اٹیک کرنا ہے لیکن یہاں پر اس لئے آپ ہارٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد میرے سے اس بارے میں مت کہنا جہاں پر میں سو سے کہہ رہی ہوتی ہے تم بس یہاں پر مجھے اوپر اٹیک کرو کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں اگرکار جو تمہاری سٹرنٹ ہے وہ یہاں پر کتنی زیادہ ہے جہاں پر اب وہ بھی یہ بات سن کر بولتا ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر میں بھی آپ کو اپنی سٹرنٹ دکھائی دیتا ہوں اور وہ یہ بات سن کر اپنی فل فارم میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پورے طریقے سے ریڈی کر لیتا ہے فائٹ کے لیے تب ہی وہ مس واپس سے اس کو ٹانٹ مارتے ہوئے بولتی ہیں کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے یہاں پر تم اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے ریڈی کر لگے تو تم یہاں پر میرے اوپر ایک پاورفل اٹیک کر پاؤ گے کیان بولتا ہے وہ تو یہاں پر آپ کو جب میں آپ کے اوپر اٹیک کروں گا تب پتا چلے گا لیکن کیان کو بھی یہاں پر ان کی بارے پاور کے بارے میں نہیں پتا یعنی اپنی ٹیچر کی پاور کے بارے میں نہیں پتا تھا اس لیے وہ اس کے اوپر کہنے لگتا ہے میں یہاں پر ان کیوں بس بس اپنی 50% strength کا use کر رہا ہوں اگر میں نے 100% کا use کیا تو سائے سے یہ گمبھی روپ سے گھائل ہو سکتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا وہ یہاں پر 50% کی پاور کو بہت زیادہ ایزیلی اس کی ہولڈ کر کر اسے یہاں پر اٹھا کر زمین میں پتھک دیتی ہیں جسے دیکھ کر کیان بھی شوک ہوتا ہے اور بولتا ہے مجھے تو یہاں پر اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہاں پر پورے طریقے سے اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے 50% کو پورے طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا اتنے زیادہ powerful لوگ بھی اس ورڈ میں ہوں گے اب مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پر 100% power کا use کرنا ہوگا اور صحیح میں یہاں پر جو miss ہیں وہ میرے لیے ایک tough opponent ہیں جہاں پر اب وہ miss بولتی ہیں تم یہاں پر میرے اوپر اپنی full strength سے attack کرو کیونکہ یہاں پر جو تمہاری یہ normal strength ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ کمزور ہے اور اسی لیے اگر تم اپنے level کو چیک کروانا چاہتے ہو تو میرے اوپر full strength سے attack کرو کیان بھی اس وقت کے لیے اب مان جاتا ہے بولتا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن آپ اسے سمحال تو پائیں گی نا کیونکہ وہ ترنتی ایک بہت زیادہ powerful strike کر دیتا ہے ان کے اوپر اپنے foot سے لیکن انہیں بالکل بھی نہیں پتا تھا وہ یہاں پر اپنی جو power سے ان کو fire element میں convert کر کر اب اس کے اوپر attack کرنے والی تھی جیسے کیان اس کے اوپر اپنی kick سے attack کرتا ہے وہ اپنے fire element سے اس کے اوپر attack کر دیتی ہے اور یہاں پر اب جو کیان تھا اس کے پیر میں آگ لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر کیان بولنے لگتا ہے میں نے ایسا بلکل بھی نہیں سوچا تھا آپ ایسا کریں گی وہ بولنے لگتا ہے آپ یہاں پر اپنے fighting style کے اندر اس fire element کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے use کرتے ہیں میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہاں پر آپ اس طریقے سے اس حد تک یہاں پر اپنے fire element کو use کر پائیں گی اور وہ تب ہی اپنے چاہتا طرف ایک fire element کے ring کو create کر دیتی ہیں جسے دیکھ کر کیان بولتا ہے صحیح میں آپ کے strength تو یہاں پر میری imagination سے بھی کافی زیادہ ہے اور وہ اس کے اوپر جب اپنے fire hands attack کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میں یہاں پر بلکل بھی دوبارے سے جلنا نہیں چاہتا اسی لئے مجھے اپنی secret skill کا use کرنا ہوگا جو کی اور کوئی نہیں یہاں پر time stopping ہے اور وہ ترانتی اپنی skill time stopping کا use کرتا ہے اور جیسی وہ time stopping کا use کرتا ہے ان کی power بھی یہاں پر پورے طریقے سے نلیفائی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کی magic power سے بھی اچھوٹ جاتی ہے جس کو دیکھ کر کیان سوک ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نے تو بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہ اتنے جلدی اس سے آجاز ہو جائیں گی اور وہ اس کے اس attack کو دیکھ لیتی ہیں اور اس attack سے dodge کرنے لگتی ہے لیکن یہاں پر جب وہ dodge کر رہی ہوتی ہیں تب یہاں پر جو کیان کا ہاتھ تھا وہ آگے بڑھتے بڑھتے کسی غلط جگہ کی طرف جانے لگتا ہے جس کو دیکھ کر کیان بھی شوک رہتا ہے اور بولتا ہے میں نے تو یہاں پر بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہ اتنے زیادہ جلدی recover کر لیں گی میرے اس attack سے لیکن اگر انہوں نے اتنے زیادہ جلدی recover کر لیا ہے تو میں ان کا اپوننٹ بلکل بھی نہیں ہوں یہ ان کی پاور میری پاور سے کافی دیدہ بیانڈ ہے لیکن اس attack جو کیان کا ہاتھ وہ مش کی چیسٹ کے اوپر آ چکا تھا اور وہ ابھی تک مش کی چیسٹ کو پکڑا ہوا تھا جہاں پر کیان بھی اب یہ دیکھ کر در جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں اور اسی کے بعد پارٹی ہی پر انڈ ہو جاتا ہے اگلے پارٹی میں ہمیں کافی دیدہ انڈرسٹنگ سٹوری دکھائے جائے گی یہ چینل کو سسکیب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ میں نیکس پارٹ اتنا مت بھولنا اوکے بائی گائز